السلام علیکم Welcome to Mathematics with Codenics یہاں آپ کو 0 سے Basic اور Basic سے Advanced Mathematics سکھائی جاتی ہے جو کہ Data Science اور Data Analysis جیسی فیلڈز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ Equal Matrix کون سے Matrix ہوتے ہیں دیکھتے ہیں جی Definition Definition میں ہے جی Two Matrix are defined to be equal وہ Matrix Equal Matrix کہلائیں گے If they have the same size Size اگر ان دونوں کا same ہوگا and their Corresponding Entries are equal اور ان کی Corresponding Entries equal ہوں گی اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے کہ وہ Equal Matrix کہلائیں گے جن کا same size ہوگا اور ان کی Corresponding Entries جو ہیں وہ Equal ہوں گی example کے طور پر یہاں پر لکھا ہے ایک Matrix A ہے 1, 3, 5, 7 entries ہے Matrix B ہے اس کی 10, 20, 30 اور 40 entries ہے ان دونوں Matrix کی ہم نے situations کو دیکھتے ہوئے بتانا ہے According to Definition کہ یہ دونوں Matrix جو ہیں وہ Equal Matrix ہیں یا نہیں ہیں According to Definition ہم ان دونوں Matrix پہ Conditions جو ہیں وہ apply کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے Conditions satisfy کرتی ہوئیں دونوں Matrix کے According تو وہ Matrix ہمارے Equal Matrix کیلائیں گے اگر دونوں Matrix جو ہماری Definition کی Conditions ہیں ان کو satisfy نہ کرتے ہوئے تو وہ ہمارے Equal Matrix نہیں ہوگی سب سے پہلی Condition ہے جی Size of Matrix Size of Matrix Size Size اس کا جو ہے اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو Number of Rows بھی 2 ہے اور Number of Columns 2 ہے تو یہاں پہ آجے گا اس کا Size 2 by 2 Size of Matrix بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی Number of Rows 2 ہے اور Number of Columns بھی 2 ہے اس کا مطلب اس کا Size بھی آگیا 2 by 2 اس کے بعد دیکھیں جی انہوں نے کہا ہے کہ Entries جو ہیں Corresponding Entries وہ Equal ہونی چاہیے یہاں پہ Corresponding Entries Equal ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس 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 پلیس پہ Matrix A میں Entries پڑی ہوئی ہیں وہی وہی انہی پلیسز پہ Matrix B میں بھی کوئی نہ کوئی Entries ہونی چاہیے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو Entries Matrix A میں ہیں وہی Matrix B میں بھی Entries ہوں Not at all Matrix A میں جس جس پلیس پہ Entries ہیں Matrix B میں بھی انہوں پلیسز پہ Entries ہونا ضروری ہے دیکھتے ہیں اب اس میں Matrix A میں اس پلیس پہ پہلی رو اور پہلے کولم کے جو پلیس ہے وہاں پہ Entry ہے B Matrix میں بھی ہے اس کی پہلی رو اور دوسرے کولم میں جو پلیس ہے وہاں پہ Entry ہے Matrix B میں بھی ہے Matrix A میں Second row اور First column کے bottom میں جو place ہے وہاں پہ Entry ہے Matrix B میں بھی ہے Matrix A کے Second column میں Last Entry موجود ہے اور Matrix B میں بھی ہے اس کا مطلب کہ اس Matrix A کی جو places ہیں جس طریقے سے وہاں پہ Entry موجود ہے اس طریقے سے Matrix B میں بھی انہی same places پہ Entry موجود ہے تو وہ ہماری Second condition ہے اس کو satisfy کر رہا ہے اب Matrix A اور B کی First condition جو ہے وہ satisfy کرتی ہے ہماری definition کو کہ ان دونوں کا size same ہے اور یہاں پہ satisfy کر رہی ہے کہ corresponding entries بھی same ہے تو اس کا مطلب یہ ہے according to these conditions یہ ہمارے جو دونوں matrix ہے یہ ہماری جو definition ہے اس کو satisfy کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ matrix A اور matrix B جو ہیں وہ equal matrix ہیں جب یہ equal matrix ہوگے تو ہم لکھ سکتے ہیں matrix A is equal to matrix B اس کی ایک اور example دیکھتے ہیں example ہے جی میرے پاس matrix C ہے 3 4 5 6 7 8 matrix D 7 9 13 17 19 اب پہلی condition ہے size جو ہے وہ same ہونا چاہئے size of C دیکھیں گے اس میں number of rows 1 اور 2 2 rows ہیں columns ہیں 1 2 and 3 3 columns ہیں size of D دیکھیں گے اس میں number of rows 1 and 2 number of columns 1 2 and 3 size دونوں کا same ہے پہلی condition ہماری satisfy ہوگی second condition corresponding entries اب اس میں ہم دیکھیں تو جیسے first row میں 3 entries 1 2 3 یہاں پہ بھی first row میں 1 2 3 3 entries ہیں یہاں پہ matrix E second row میں 3 entries ہیں یہاں پہ بھی matrix D 2 row میں 3 entries ہے اس کا مطلب corresponding entries بھی دونوں کی same ہیں تو دونوں condition satisfy ہوگی according to definition اس کا مطلب C اور D جو ہیں یہ بھی equal matrix ہے جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ matrix جو ہوتے ہیں وہ equal کب کہلائے جاتے ہیں اس کے دو matrix اس وقت equal ہوں جب ان کا size same ہوگا اور جب ان کی corresponding entries equal ہوں گی kodenix کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with kodenix سرچ کریں اللہ نکی بار